ایک بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں منڈی میں عوید مسجد کو لے کر ویروت پردرشن کیا جارہا ہے ہندو سنگٹھن کے لوگوں کی طرف سے یہ ناربازی کی جارہی ہے پردرشنکاریوں نے پولیس کی بیریکیٹنگ توڑ دی ہے پولیس نے وارٹر کینن کے استعمال کیا ہے ہندو سنگٹھن ناربازی کر رہے ہیں منڈی میں عوید مسجد کا مدہ گرما گیا اور یہاں بھی عوید مسجد پر مہابارت چھڑا ہوا ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے ان تصویروں میں آپ دیکھیں گے وارٹر کینن کے استعمال کیا جارہا ہے بھیڑ کو تتر بھتر کرنے کے لیے اور بھیڑ کو وہاں سے ہٹانے کے لیے یہ وارٹر کینن کا استعمال کیا جارہا ہے حالکہ استانیے لوگ کہہ رہے ہیں یا پانی کی بہچار ماریے آپ بل کا پریوک کیجئے لیکن ہم ویروت پردرشن کر کے رہیں گے کیونکہ یہ عوید مسجد ہے ہماری تعداد میں لوگ سڑکوں پر آئے ہیں یہ ہماری تعداد پردیش کے منڈی کی تصویریں ہیں جہاں پانی کی بہچار کا سامنا کرنے کے لیے لوگ سامنے ہیں کھڑے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ کچھ نہیں آپ پانی کی بہچار کریے وارٹر کینن کے استعمال کیجئے یا پھر آسو گیس کے گولے کے استعمال کیجئے وہ یہاں سے ہٹیں گے رہیں ویروت جتاتے رہیں گے دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ایک پانی کی بہچار سے سیدھے سامنا کر رہے ہیں اور دوسرا ٹاپ ویو آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے کتنے لوگوں کی بھیڑ وہاں پر موجود ہے شملہ ٹو منڈی مزدد پر مہابارت ہے شملہ میں تو آپ دیکھی رہے ہیں کیا ہوا شملہ میں حالات آپ نے دیکھے مہلائے سڑکوں پر آ گئی مہلائے وہاں پر ویروت کر رہی ہیں اور منڈی بی بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں منڈی بی بھی یہ دو تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں اور یہاں کے حالات آپ دیکھئے یہ دو تصویریں دیو گھومی میں عوید مزدد کو لے کر یہ آکروش لوگوں کا جو بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اب ویروت کرنے اتر رہے ہیں سڑکوں پر اپنے کام دھندے چھوڑ کر سڑکوں پر اتر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ بھوشے کے لیے ایک بہت بڑا مددہ ہے دیو گھومی کے لیے بہت ضروری ہے آج آواز بلند کرنا ایسا لوگوں کا ماننا ہے اور یہاں پر لوگوں نے کہا کہ انہیں مسجد سے کسی دھرم سے کہیں کوئی دکت نہیں انہیں بس عوید مسجد سے دکت ہے کیونکہ یہاں پر عوید طریقے سے مسجد کے نرمان ہوا یہ لوگوں کا کہنا ہے یہ ویروت پرزشن دیکھیں کیسے کیا جا رہا ہے یہاں پر ہاتھ ہوئے تالیہ بھائیں اور اس کے بعد یہ واٹر کےرن کی استعمال کیا گیا بھیڑ کو تربطر کرنے کے لیے دیکھیں بیریکیٹنگ تو کی گئی تھی ایک نشت سیمہ کے بعد بیریکیٹنگ کی گئی اس کے بعد یہ ویٹر کےرن کی استعمال کیا گیا بھیڑ کو تربطر کیا گیا جو لوگ یہاں پر ایک جٹ تھے ان کو یہاں سے ہٹایا گیا یہی کوشش پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے مانڈی میں مزدے جانے والا راستہ پوری طرح سے بند ہو گیا ہے مانڈی پرشاستنے علاقے میں دھارہ 163 لگا دیا چاروں طرف سے بیریکیٹنگ کی گئی ہے مانڈی شہر میں چاروں طرف سے اور یہ تصویریں آپ دیکھتے رہیے یہ دیکھئے دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ان تصویروں میں آپ دیکھیں گے کیسے لوگوں کا آکروش بڑھ رہا ہے یہ دیکھئے لوگوں کی بھیڑ دیکھئے یہ لوگوں کی بھیڑ جو وائٹر کیننگ کا سامنہ کر رہے ہیں سینے پر پانی کی دھار جھیلنے کو تیار ہیں 11 ستمبر کی آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں دیکھیں شملہ میں عوید مزدد پر جب انگامہ ہوا تو 11 ستمبر کو کیا حالات ہوئے تصویر ہوئے وہ ہم نے آپ کو بتایا منوچ ہمارے سیوگیاں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے منوچ لوگ کھڑے ہوئے ہٹنے کے ڈام نہیں لے رہے وہ کہہ رہے ہیں عوید مزدد ہے تو عوید مزدد ہے اس پر ایکشن ہونا چاہیے ابھی موقع پر حالات کیا ہیں وہ بتائیے جی بلکھول دیکھیں بہت اورنائیس طریقے سے اس کا باقیدہ اعلان کیا گیا تھا کہ مزدد کے خلاف جو عوید مرمان ہوا ہے اس کے خلاف ویروت پردشن ہوگا اور ویسا ہی ویروت پردشن دیکھنے کو مل رہا ہے منڈی میں یہ جیل روڑ پر مرجید ہے اس کے ویروت میں تباہ جو سنگٹھن ہیں تباہ جو ستارے نیواثی ہیں وہ پولیس سے سنگرش بھی یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے پولیس کی کوششی سے ہی ہے کہ جو پردشن کاری ہیں وہ مسجد تک نہ پہنچیں اسی لیے انتظام میں وہ کیے گئے تھے دارک 63 یہاں پر بھی لگائی گئی تھی پانچ لوگوں سے زیادہ کسی کو اکٹھا نہ ہونا دیا جائے ایسی ویوستہ کی گئی تھی لیکن آپ دیکھیں بڑی تعلقات میں لوگ یہاں پر بھی پہنچے ہیں ویروت پردشن چل رہا ہے نارے باجی چل رہی ہے جس طریقے سے ہم نے پہلے دو دن پہلے ہی ہاں تفیریں شملا میں دیکھیں لیکن لوگ کہہ کیا رہے ہیں کب کیوں ان کی بات نہیں سنی جا رہی لوگوں کا گستہ یہی ہے کہ لگاتا ہے نہ صرف منڈی میں شملا میں بہت جگہوں پر اس طریقے سے مسجدوں کا مزاروں کا نرمان ہوا ہے اور جیادہ تر غلط طریقے سے نیاموں کیوں لنگنہ کر کے اوید طریقے سے بنائی گئی ہیں تو اسطانی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان مسجدوں کی وجہ سے یہاں پر جو ڈیولٹ چینج ہے وہ بھی دیکھنے کو بل رہے ہیں کیونکہ یہاں جو مول آب آتی ہے مسلم آبادی مہمچل کی وہ میچ ایک پرسنٹ کے اسواس ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی تعداد میں پہاری جو مسلم سماس سے جڑے لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جگہ جگہ اس طرح سے مسجدیں یا درگاہیں یا مزاریں بنائی جا رہی ہیں جو کی غلط ہے پرشاسن کیا ان لوگوں کو بنانے میں کامیاب ہوا دیکھیں ابھی باتچیت پولیس کی دکاری جو کر رہے ہیں سمجھانے بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک سفلتہ نہیں ملی ہے پردرشنگاری جھٹے ہوئے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ مسجد تک نہ پہنچے پردرشنگاری ان کو اس سے پہلے ہی روکا جائے کیونکہ یہاں پر بھی غصہ مسجد کے خلاف ہے لوگوں نے کہا تھا کہ مسجد اوید مسجد کو ڈایا نہیں گیا تو وہ اپنے ہاتھ میں اس کام کو لیں گے اور اس کو کریں گے تو کوشش یہی ہے کہ پردرشنگاری وہاں تک نہ پہنچ پائیں جی یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اچھا منوس کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ جو دیو بھومی کے لوگ ہیں اب وہ یہاں پر سجگ اور جاگرک ہوتے کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھوشی کے لیے بہت بڑی چندہ ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈیموگرافی چینج کرنا کی کوشش کی جا رہی ہے جی بلکل گستہ درسل یہی ہے مسجدوں کے غلط طریقے سے لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو بہاری لوگ یہاں پر آئے ہیں انہوں نے ڈیموگرافی کو چینج کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کانون مبوستہ کی بات کریں یا چاہے ہم بات کریں یہاں پر بائلاؤں کی سرکشہ کی بات کریں اس کو کافی خطرہ ہوا ہے اسی لیے اب یہاں پر جو گستہ آئے لوگوں کا وہ پھوٹ رہا ہے سڑکوں پر لوگ اتر رہے ہیں جن تصویروں میں جو ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں ایکسکلوسیف ٹائنسٹران اور بھارت پر ان تصویروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارٹر کینن کا استعمال کیا تو جا رہا ہے لیکن اثر نہیں ہو پا رہا اس کا لوگ وہیں پر ایک جو ٹیم بی بی وارٹر کینن چلایا جا رہا ہے لوگوں کو پیچھے دھکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لوگ ہیں کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مرزی تک وہ جائیں اور جس طریقے سے غلط طریقے سے نیموں کے خلاف جا کر نیموں کے لنگا اور اس لیے لوگوں کا آکھروش ہے یہاں پر کہ کاروائی ہو اگر عوید ہے تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے شکریہ آپ کا مارے ساتھ جڑنے کے لیے